ایک کرسچن جو ایمان لیا اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ایمان لانے کی وجہ کیا ہے کس چیز نے تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اتنا قریب کر دیا کہ تُو نے کرسچیانٹی سے توبہ کر لی اور تُو نے اسلام کو قبول کر لیا اس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا ایک واقعہ ہے فقط ایک واقعہ میں نے وہ واقعہ ستڑی کیا تو میری آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہو گئی وہ کہتا اس وقت میں غیر مسلم تھا نن مسلم تھا لیکن اس ایک واقعہ نے میرے دل میں انقلاب پا کر دیا وہ کیا تھا سماعت فرمائیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہ وسلم و ردوان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد نبی شریف میں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ارز کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن سے میرا بیٹا گم شدہ ہے ننہ بیٹا تین دن سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا اس کی ماں بھی پریشان ہے میں بھی پریشان ہوں تین دن سے ماں نے کچھ کھایا نہیں ہے کچھ پیا نہیں ہے رات کو نین نہیں آتی ہم بیٹے کو تلاش کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے آپ کی دعا کی برکت سے بیٹا مجھے مل جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا ارادہ ہی کیا تھا تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلے ادھر قبول ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فوراں کڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے کو ابھی میں نے مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے قریب ایک باغ ہے اس باغ میں دیکھا ہے وہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ فوراں کڑا ہو جاتا ہے بے کابو ہو جاتا ہے بھاگ کر جاتا ہے اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بولاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں واپس آتا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ میرے دل کی قیفیت کو جانتے ہیں دین دین ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے اس کی ماں پریشان ہے میں پریشان ہوں جو ہی یہ صحابی انہوں نے اطلاع دی کہ میرا بیٹا مدینہ المنورہ میں ایک باغ میں کھیل رہا ہے بچوں کے ساتھ تو میں تحکم کو بیٹھا بے قابو ہو گیا اپنے اوپر قابو نہ پاس سکا اور اسی لئے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لئے میں یہاں سے جا رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دل کی قیفیت کو سمجھ سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا بلانے کا ایک مقصد تھا ایک ریزن تھی میں نے اس لئے تجھے بلائیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا جب تُو اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو اسے بیٹا کہہ کے نہ پوگارنا ابنی نہ کہنا ہے اسے نام سے پوگارنا اس کا جو بھی نام ہے اس نام سے پوگارنا یہ نہ کہنا میرے بیٹے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے وزدم کیا ہے اب غور کیجئے یہ وہ جملہ ہے جس کی وجہ سے ایک غیر مسلم ایمان لا چکا ہے مثال تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے طرح نے علا پرہا ہے ایک جملہ وہ کیا تھا اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت کیا ہے میں کیوں نہ اسے بیٹا کہوں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا تین دن سے دونے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں ہے اب جب اچانک تو اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو تیرے کلام میں بلا کی مٹھاس ہوئی اس قدر پیار ہوگا تو جب انتہائی پیار سے اپنے بیٹے کو پکارے گا ہے میرے لختے جگر ہے میرے چاند ہے میری آنکھوں کے تارے ہے میرے پیارے ہے میرے بیٹے تو مجھ محمد کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ان بچوں میں کوئی یتیم نہ ہو وہ جو باقی بچے کھیل رہے ان میں کوئی یتیم اگر ہوا تو اس یتیم کو تکلیف ہوگی اور وہ کہے گا کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا کہتا ہے میرے بیٹے ہے میرے پیارے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا گھر جا کے کہہ لینا لارنا گھر جا کر کر لینا پیار کا اظہار گھر جا کر کر لینا ان بچوں کے سامنے نام سے پکارنا وغیر مسلم کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط یہ ایک جملہ تھا جس نے میرے دل کی قائع پلٹ دی اور مجھے یقین ہو گیا یہ پیغمبر امن ہے جسے لوگوں کے اولاد کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کا احساس ہو ان کے دلوں کی کیفیات کا احساس ہو وہ پیغمبر تہشت نہیں ہو سکتا وہ یقینا پیغمبر امن وعاشتی محبت و روہ داری ہے صلی اللہ علیہ وسلم محترم احبہ یقینا مسکنسٹرو کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیات کو یقینا رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو غلط طور پر میڈیا میں پھیلایا گیا ہے